ایک سال سے ہم لوگ ادھر ایس پی کے طور پر صاف کر رہے ہیں کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی اس طرح کے واقعات ہم نے تین پورے نبھائی ہیں السلام علیکم امید تمام حضرات خیریت سے ہوں گے آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے پرسوں ہونے والے ایک واقعے کی جس میں ایک خاتون ریسٹورنٹ پہنچی انہوں نے عربی خطادی کے ایک لباس کو زبطن کیا ہوا تھا جس پر ایک نام نہاید مسلمان شخص نے اعتراض شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اعتراض اتنا بڑھتا گیا ہے کہ یہ بدتمیزی برپا ہونے لگی اور پھر کچھ لوگ تماشائی بن گئے وہ ایسے تماشائی کہ کچھ نے موبائل نکال لیا اور کچھ دیکھ دیکھ کر آوازیں کسنے لگے نعرے بازی کرنے لگے اور پھر اسی سیانے نے پولیس کو کال کی جس کے بعد پولیس نے معاملہ ہینڈل کیا اور انہوں نے خاتون کے اوپر کپڑا ڈال کر ان کو مجمع سے باہر نکالا جس کے بعد تھانے میں لے جا کر ان سے کورس جاتی یہ کی گئی کہ ان سے معافی منگوائی گئی سلام علیکم میں اچھرا پزار کیا ہی اور میں نے یہ جو کورتہ پہنا تھا یہ میں نے دیزائن سمجھ کے لیا ہے مجھے نہیں پتا تھا اس سے کچھ اس طرح کا لکھا ہے اس سے لوگ یہ سمجھل گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھتی ہے اور میری ایسے کوئی ایت نہیں تھی اور یہ لوگ ہوا ہے لاعلمی میں ہوا ہے لیکن میں پھر بھی مانتے مانتے ہوں قرآن سنت اور ناوز باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے مگر یہ سب کیوں ہوا کیسے ہوا اور اس کی اہم وجہ کیا ہے آئیے آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں خاتون کی شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ہمارے اس ملک پاکستان میں عربی خطادی کی اتنی قدر کی جاتی ہے کہ اگر وہ وارسلوم کے باہر بھی لکھے جائے تو لوگوں کا بس نہیں چکتا کہ وہ اس کو چومنے لگے وہ یہ بھول گئی کہ یہاں مشال خان اور سری لنکن مینیجر جو سیالکورٹ میں ڈیوڈی سر انجام دے رہے تھے ان کو صرف اس بات پر قتل کر دیا گیا کہ انہوں نے توہینے رسالت کی ہے لیکن ان کو خود نہیں بتا کہ جنہوں نے قتل کیا بعد میں انکشاف ہوا کہ ان کی آپس میں کوئی دشمنیاں تھی یا کسی کے کچھ مسائل تھے ان سے لیکن جو اس میں ملوث ہوئے ان افراد کو آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ انہوں نے ان دو اسپاس کو کس وجہ سے قتل کیا اب آتے ہیں واقعے کی حقیقت کی دانی جب ایک خاتون ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تو انہوں نے آرڈر دینے کے بعد وہ ٹیبل پر جب بیٹھی تو انہوں نے ایک ایسا لباس زیبتن کیا ہوا تھا جس پر عربی خطاتی بنی ہوئی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا خلوہ خلوے کے معنی عربی میں ہوتے ہیں خوبصورت یعنی کہ اس درس پر خوبصورت لفظ لکھا ہوا تھا لیکن پڑھنے والے اور دیکھنے والوں کی نظر میں وہ کیا تھا کہ یہ عربی خطاتی ہے تو یہ مقدس ہی ہوگی اور ریسٹورنٹ میں بیٹھے ایک ایسا شخص کھڑا ہوا کہ جو خود مجھے یقین ہے کہ کم از کم عربی خطاتی پر پکوڑے رکھ کر تو کھاتا ہی ہوگا اس شخص نے اعتراضات شروع کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی طفانے بتمیزی کی کہ وہ عربی خطاتی کے اعترام میں یہ بھی بھول گئے ہمارے اسلام میں عورت کو کیا مقام دیا گیا کیا اعترام دیا گیا بلکہ انہوں نے یہ سب بھلا کر صرف عورت کی تظلیل کرنا شروع کر دی اور کچھ کیمرہ میں شروع ہو گئے جن کو کبھی یہ خیال نہ آتا کہ شاید کبھی ہماری بہن بیٹیاں بھی ایسا دریس پہن گے بازار میں آ جائیں کیونکہ یہ وقت کا ایک فیشن بن چکا ہے اور کچھ لوگوں نے نہرے بازی شروع کر دی لیکن کچھ سیانے لوگ شاید کھڑے تھے مگر وہ اس وجہ سے اس حجوم میں داخل نہ اپائے کہ کہیں ان کو ہی مار پیٹنا شروع نہ کر دی جائے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا کہ وہاں پولیس آگئے اور پولیس نے اس وقت معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے عورت کے موپے کپڑا ڈالا اور ان کو ایک لیڈی پولیس کانسٹیبل گاڑی میں ڈال کر تھانے لے بنانے والوں سے گزارش ہے کہ وہ ایسے ڈیسس نہ بنائے کیونکہ ان کو ہماری ثقافت ہمارے معاشرے اور ہمارے لوگوں کا بھی احترام کرنا چاہئے کہ وہ عربی کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر وہ واشروم میں بھی لکھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی چوم لیا جائے اور ان کو اتنا احترام ہے کہ شاید ان کے گھر میں پڑی وہ وقتدس کتاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جو اللہ کی کتاب ہے اس پر شاید مٹی کی طے جمع ہوئی ہو اب بات کرتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کی جس میں اس واقعے کو مولویوں سے جوڑا جا رہا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مولوی تھے یا کون تھے یہ کیسے انسان تھے یہ ہم نہیں جانتے تو ہم اس کو ایک مولوی سے جوڑیں یہ بالکل سرا سر غلط اور زیادتی ہے اور میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو کھڑے تھے نارے بازی کر رہے تھے کہ پہلے ہمیشہ واقعے کو سمجھا کریں اس کی نوعیت کو سمجھا کریں اور پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ کیا کریں امید ہے آپ کو آج ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور اس کی بارے میں آپ کی کیا رہے ہمیں کمیٹس میں ضرور آگے کیجئے گا آج کیلئے اللہ حافظ